موسیقی اسلام علیکم ملکم بیک ٹو می چینل فرنس آج بہت خوبصورت سا آپ کے لئے میں نے ایک دوبٹا بنایا ہے فرنس یہ جو دوبٹے ہم بناتے ہیں یہ آپ کو ویڈیو میں اتنے زیادہ پیاری نہیں لگتے ہوں گے جتنے ہی ریال میں پیاری لگتے ہیں اور آپ کا ایک عام سا سوٹ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے آپ کے دوبٹا آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں تھوڑا سا دوبٹا بنانے کی کوشش کریں ساتھ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ یونیک سا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جوڑے کو چار جان لگ جائیں گے اچھے فرنس یہ میں نے فلاورز والی ریس لی ہے یہ مجھے چاہیے اس دوبٹے کے لئے مجھے پائپنگ چاہیے اور سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو دوبٹا دکھایا ہے جو کہ میرے ہاتھ میں تھا یہ بلیک نیٹ کا دوبٹا ہے بلیک اور ریڈ کمبینیشن ہے جوڑا جو ہے وہ بلیک کلر کا اس کے اوپر میں یہ دو کمبینیشن کر کے ایک جوڑا بنا رہی ہوں بلیک اور ریڈ کا بھی بہت کنٹراسٹ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ بیٹس لے لی ہیں یہ آپ نے بہت سارے لے لینے ہیں دو تین لڑیاں لے لیں یہ دیکھیں لیس میں نے آپ کو بتایا ہے لیس آپ کو سمپل لیسوں کی جو شاپ ہوتی ہے وہ الگ سے ہوتی ہے اچھی کوئی بڑی شاپ میں چلے جائیں تو آپ کو بہت ایزی لی مل جائے گا آپ لیس کو چھوٹے چھوٹے جو ان کے فلاورز ہیں یہ بلی لیس تو بہت کومن ہے جو کہ آپ کو چھوٹی سی آرکیٹ میں بھی مل جائے گی اور بہت سستی مل جائے گی چھوٹے چھوٹے فلاورز میں نے کٹے ہیں اور آس پاس سے آپ نے ان کو نیٹ کر لینا ہے یہ کرنے کے بعد میں سب سے پہلے پائپنگ لگاؤں گی لوگ پائپنگ کے پارے پہ پوچھتے ہیں سمپل پائپنگ کی دو سائٹس ہوتی ہیں آپ نے پائپنگ کو پہلے ایک سائٹ پہ دوبٹے کی اس طرح سے لگا لینا ہے کہ اس کی یہ والی سائٹ جو ہے سٹیچ ہو جائے یہ سٹیچ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اُلٹا دوبٹے کی طرف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گے میں نے اس کو اس دوبٹے کو میں نے فولڈ کر کے اس کی جو پائپنگ اس کو میں نے فولڈ کیا ہے اور پھر میں اس کو یہاں سے سٹیچ کر رہی ہوں تو بیک سائٹ پہ دیکھیں میں نے اس کی سٹیچنگ کی تھی پھر میں نے اسے اُلٹا کر لیا تھا دوبٹے کی دوسری سائٹ پہ میں اس کو لے گئی تھی اور پھر میں نے دونوں کو سلائی کر دیا اب یہ میرے پاس بکرم ہے بکرم کے میں نے دو سٹرپس لیے ہیں مجھے سے وان انچ پائی وان انچ کا ایک سرکل چاہیے تو میں اس طرح کرتی ہوں کہ میں بکرم لے کے کٹ لیتی ہوں یہ وہ بہت زیادہ ہارڈ والی بکرم نہیں ہوتی یہ وہ ہوتی ہے جس کی ایک سائٹ چپکتی ہے اور دوسری سائٹ نہیں چپکتی اس طرح کی بکرم آپ نے لے لینی ہے اور اس کے تقریباً بیس میں جو دوبٹہ بنا رہی ہوں چھوٹی بچی کے لیے بنا رہی ہوں اور اگر آپ زیادہ بڑا دوبٹہ بنا رہے ہیں تو آپ زیادہ بنا لیجئے گا اس طرح سے بنا کے ان کو میں نے سرکل کاٹ لینا ہے بے شکر آپ سرکل ڈرو کریں اور اس کی کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں سرکلز میرے آلماسٹ ریڈی ہو چکے ہیں بکرم جو ہے وہ بہت کام کی چیز ہے آپ کوشش کیا کریں آپ کے گھر میں پہلے سے بکرم جو ہے وہ بہت ساری پڑی بھی ہو تاکہ چھوٹی موٹی چیزیں بنانے کے لیے آپ کو یہ بہت کام آئے گی اب میں نے بلیک کپڑا کیوں لیا ہے بلیک کپڑا میں نے اس لیے کیا لیا ہے کیونکہ میرے بس بلیک نیٹ کا ڈوبٹہ ہے اور میں بلیک نیٹ کے ڈوبٹے کا جو بیس ہے وہ بلیک رکھوں گی اگر میرے بس وائٹ ہوتا تو میں وائٹ بیس رکھتی وائٹ کپڑا لیتی اگر ریڈ ہوتا تو میں ریڈ کپڑا لیتی اب یہ کر کے آپ نے ان کے بھی سرکلز کاٹ لینا ہے تھوڑا سا کپڑا ایکسٹرہ چھوڑ دینا ہے بلیک کا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے بلیک کو اس تیری سے پہلے چپکایا اور پھر اس کو میں نے الگ کر لیا اب آپ نے پورا اپنا ڈوبٹہ لے لینا ہے ٹھیک ہے اور ڈوبٹے میں آپ دیکھ لیں آپ نے کہاں کہاں لگانے ہیں فلاورز تو سب سے پہلے میں بیس کو اٹیچ کروں گی آپ نے بلکل ذرا سی گلوگن درمیان میں لگا کے اس کو جگہ پہ چپکا دینا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں ٹھیک ہے بہت تھوڑی سی لگائیے گا کیونکہ جب ترانسپیرنٹ ہوگی تو نیچے سے بہت وزیبل ہوگی اس لئے کم سے کم آپ نے یوز کرنی ہے یہ آپ نے لگا لی ہے اب جو میں نے فلاورز کاٹے تھے لیس سے وہ لے کے آپ نے ان پہ بھی زرہ زرہ سی گلوگن لگا کے ہم نے اس کو پورا ایک فلاور بنانا ہے آپ کو اگر یہ لیس نہیں ملتی تو کسی اور فلاور والی مل جائے گی لیکن مل ضرور جائے گی اس طرح کے جو عام سی لیس ہوتی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے فلاورز ہوتے ہیں بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہوتا سیمپل ایک ہی کلر کے فلاورز آپ کو ایزیلی اس طرح کی مارکٹ میں لیس مل جاتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس طرح آپ نے بہت دیکھ کے کہ کتنے پیٹلز لگیں گے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے اور سائٹ پہ سارے پیٹلز آپ نے اس کے ساتھ جوڑ دینے ہیں اب لوگ پوچھتے ہیں کہ دھونے سے اترے گا تو نہیں تو بالکل بھی نہیں اترتا اگر بہت اچھے سے آپ نے اس کو سٹچ کیا ہے پہلے ہم گلو گن یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی سٹچنگ بھی کر دیتے ہیں تاکہ کام جو ہے وہ ہمارا پائدار ہو اور لانگ لاسٹنگ ہو پہلی بات تو یہ کہ جو فینسی ٹپٹے ہوتے ہیں ان کو آپ پلیز زیادہ دھویا وغیرہ مت کریں اگر آپ نے دھو نہیں ہے تو آپ ہینڈ واش کریں جو نئے کپڑے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ واش کرنے سے بھی ان کا کلر خراب ہو جاتا ہے اور ان کا جو پرنٹ ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی نئی چیز ہے آپ کے پاس یا فینسی چیز ہے تو اس کو آپ ہینڈ واش کریں ہینڈ واش کا مطلب ہے کہ آپ ہاتھ سے تھوڑا سا سرف ڈال کے آپ اس کو دھو سکتے ہیں اب میں نے یہ فلاورز کے پیٹلز لگانے کے بعد ان کو میں نے سٹچ کرنا ہے تاکہ یہ زیادہ جو ہے وہ موضبوط ہو اور یہاں پہ سب سے بڑی چیز جس کا دھیان رکھنا ہے آپ نے وہ یہ رکھنا ہے کہ دیکھیں بیک پہ آپ نے کونسا کلر یوز کرنا ہے بلیک کلر یوز کرنا ہے کیونکہ دوبوٹا جو ہے وہ آپ کا بلیک کلر کا ہے ٹھیک ہے اور دوسری سائٹ پہ میں ریڈ کلر کا یوز کروں گی تو اوپر میں نے نلکی جو ہے وہ ریڈ کلر کی یوز کی ہے کیونکہ وہ فرنٹ پہ آئے گا اور نیچے میں نے بلیک کلر فرکی میں ڈالا ہوا ہے تاکہ بیک سائٹ جو ہے وہ بری نہ لگے اس طرح آپ نے سارے فلاورز جو ہے وہ ریڈی کر لینے ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل سٹیپ بتاؤں گی ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے اب یہ دیکھیں یہ کیونکہ وائٹ ہے آپ اس کے اوپر اگر بیس بنائیں گے اس کے اوپر آپ بیٹس لگائیں گے تو وائٹ ہو سکتا ہے کہ نظر آئے اس لیے میں نے چھوٹے چھوٹے سرکلز کاٹ لی ہیں ریڈ کپڑے کے اور وہ آپ نے اتنا کٹنا ہے کہ وہ ان فلاورز کے اندر جو ہے وہ جا کے اوپر اوپر نظر نہ آ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی کپڑا وغیرہ کا یوز کیا ہے یا کوئی چیز لگائی ہے اس لیے میں اس کو ایسے کروں گی کہ پیٹلز کے اندر یہ جو کپڑا ہے وہ یوز ہو جائے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو بکرم پہ آپ نے ایک جگہ پہ بلاک لگایا تھا آپ اس کے آگے وائٹ بھی ریڈ بھی لگا سکتے تھے اس طرح سارے لگانے کے بعد ہم نے اس کی جو ہے وہ مین لوک اس کی بنانی ہے یہ دیکھیں اب آپ کو لگ ہی نہیں رہا ہوگا کہ ہم نے بیچ میں کپڑا یوز کیا ہے اس طرح آپ سارے پہلے ریڈی کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا جی اس کو بھی میں ریڈی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل سٹیپ بتاؤں گی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جس سے اس کی مین لوک آتی ہے اصل جو لوک ہے وہ آتی ہے اب یہ آپ اگر ریل میں ڈبٹا دیکھیں گے تو آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا آپ کا ڈریس ہے اگر آپ پلین شلوار کمیز بنا رہے ہیں ٹراؤزر شرٹ بنا رہے ہیں سمپل آپ کی فروک ہے اس کے ساتھ آپ یہ ڈبٹا بنا لیں آپ کو زیادہ مہنگا جوڑا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کا ڈبٹا ہی آپ کے سوٹ کو بہت زیادہ خوبصورت دکھا رہا ہے ساتھ میں آپ جوتے اچھے ہیلز یوز کر لیں تو وہ تب بھی بہت اچھا چل جائے گا آپ کا کام اب میں نے بیچ میں سارے بیٹس لگا دی ہیں اور سرکل کو میں نے کور کر دی ایکسٹرا جو گلو گن وگرہ لگی ہوگی وہ اتار لیجئے گا اس سے پہلے کہ وہ زیادہ سخت ہو جائے تو آپ نے فورا جو ہے وہ گلو گن ایکسٹرا گلو گن نکال لینی ہے اب یہ بیک پہ دیکھیں اب یہ سوک جائے گا تو یہ ڈرائے ہوگا تو بلکل صحیح لگے گا یہ آپ کا پھول جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اس کو آپ فروک بناتے ہیں بچوں کے لیے اس کے دامن پہ لگا سکتے ہیں بازگو پہ لگا سکتے ہیں یہ ڈیزائن آپ اپنے کپڑوں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہمارا ڈوبٹا ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھی اچھی ویڈیوز اور بھی میں آپ کے لیے لے کے آنے والی ہوں میں آپ کو اس کا ڈریس بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس ڈریس کے ساتھ بنایا گیا ہے یہ چھوٹی بچی کے لیے بنایا گیا ہے سکسٹین سیونٹین ایئرز اولڈ گرل کے لیے تو اس کے بلیک سوٹ کے ساتھ اس کو یہ ڈوبٹا بنا کے دیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے چھوٹی بچیوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ بہت ہی پیارا لگے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلیک سوٹ کے ساتھ ہم نے ڈوبٹا ڈیزائن کیا ہے ہوپ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی پسند آئیے تو لائک ضرور کرلیں شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ پور وچنگ می ویڈیو خدا حافظ